موسیقی موسیقی مجھے انسانیت کی حدمت کرنی ہے مجھے انسانیت کی حدمت کرنی ہے مجھے انسانیت کی حدمت کرنی ہے میں پھر کوپی نہ طرف داری کروں گا میں اللہ کے حق مجھے انسانیت کی حدمت کریں 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 مجھے انسانیت کی حقوق جاتی ہے جو کہ چودہ سو سال پہلے اسلام نے جو انسانوں کے بنیادی حقوق ہیں وہ وضع کر دیئے گئے لیکن انفورچنٹلی ہم چودہ سو سال پہلے کے ادھر بات کریں جب زمانہ جہلیت کا دور تھا جس میں وہاں پہ حقوق کی پامالی ہوتی تھی مخاواتین کی کوئی حقوق نہیں ایون زندہ دربور کر دیا جاتا تھا اور جب اسلام ایک خوبصورت مذہب اس دنیا میں تشریف لایا تو اس نے تمام لوگوں کی ایون انسان کیا کہ جانواروں جناروں اور پرندوں تک کے حوراں نے حقوق وضع کر دیا لیکن ان کو کیوں کو فالو نہیں کیا جاتا اور آئی دنیا میں اس کی کمی کو محسوس کیا گیا اسلام نے تو چودہ سو سال پہلے کہا تھا کہ آپ کا پڑوسی اگر بھوٹا سوے گا تو اس کا بھی روزے قیامت آپ سے حساب لیا جائے گا تو یہاں آپ سب جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ آپ وہ ڈائیمنڈ ہیں وہ ہیرے ہیں جن کو انسانوں کی خدمت کے لیے چُنا گیا جتیموں کو میں اپنے ساتھ کھلاوں گا میں مسکینوں کو اپنے پاس سلاوں گا جتیموں کو میں اپنے ساتھ کھلاوں گا میں مسکینوں کو اپنے پاس سلاوں گا میں بیماروں کی بیمارداری کروں گا میں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس شاعری کے لیے اور یہ جو تعریفی جسے ہمارے اندروں چیزیں تو ہے نہیں جو شاعر بولتا ہے لیکن اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک کرم سلیم کی محبتیں ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے انہوں نے تمام ہمارے سینئرز تو اس میں ایڈ کیا اور اس بات پہ جو ہمارے اوصلہ اوزائی کی جبکہ ہم ان کے ہمیشہ اوصلہ اوزائی کرتے ہیں تو اس کے لیے میرے ہم سلیم تینکیو تو آج ایڈ ملن پاٹی کے حوالے سے ہماری ایڈ کے حوالے سے جو پروگرام ہے اور سب وہ ممبرز اور ادارانہ کٹے ہوئے ہیں تو تمام ممبرز جو جو نے اپنے قیمتی پر نکالا اور پورا سال نکال دے ہیں اور آج ایڈ کے لیے پروگرام کے لیے بھی آپ لوگوں نے انہیڈ نکالا ہے تو آپ سب کو اللہ پاک جزائے خیر دے اور مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے سب سے پہلے میں پنجاب سے آئے ہوئے اور کے پی کے سے آئے ہوئے میں اہمانوں کو نظیر بھائی کو علی بھائی کو اور جنان جوسر خاری صاحب کو اور مصبہ وقیل کو اور سب کو خوش حمدید کہتا ہوں جو اپنے دور سے ہے ہمارے پاس اور یہ ہمارا ان پر کرس تو انہوں نے ہوتا رہا ہے ہم بھی کہتے ہیں تو الحمدللہ پھر دوسری بات کی طرف آتا ہوں کہ جتنے ممبران ہیں الحمدللہ سب اللہ کی رضا کیلئے کام کرتے ہیں اور ہمارا کام ہے ان کو اگریشیٹ کرنا اور ان کی ویڈیوز بلکہ ہمارا کام ہے کہ ان کو خود بھی اپنے آئیڈیو سے شیئر کرنا اس میں ہمارے ٹیم کی بڑی کنجوسی ہے کہ وہ کسی کی ویڈیو شیئر نہیں کرتے صرف اپنی کرتے ہیں تو یہ اوپر سے نیجے تک ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایک دوسری کے ویڈیوز تو شیئر کریں اور ایک دوسری کی کارکردے کی کوئی سرائے یہی تنظیم کی خوبصورتی ہوتی ہے اس لئے جب انسان بات کرتا ہے ایک خوش ہوتا ہے ایک ناراض ہوتا ہے ایک خلاب ہوتا ہے ایک کے حق میں ہوتا ہے یہ آسان کام نہیں ہے اس کیلئے لوہے کے چنے چپنے پڑتے ہیں بڑے بڑے پراؤنوں سے سننا پڑتا ہے بڑے بڑے پراؤنوں کے سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کیلئے اگر جب ہم حواظ اٹھاتے ہیں ہم ایک لیٹر لکھتے ہیں ہم ایک بندے کے ظلم کے خلاف حواظ کروا اٹھاتے ہیں یتیموں کو میں اپنے ساتھ کھلا ہوں گا میں مسکینوں کو اپنے پاس سلا ہوں گا یتیموں کو میں اپنے ساتھ کھلا ہوں گا میں مسکینوں کو یتیموں کو میں اپنے ساتھ کھلا ہوں گا میں مسکینوں کو اپنے پاس سلا ہوں گا یتیموں کو میں اپنے ساتھ کھلا ہوں گا میں مسکینوں کو اپنے پاس سلا ہوں گا میں بیماروں کی بیمار داری کروں گا سب پھلے سوک کی مددگاری کروں گا مجھے انسانیت کی حدمت کرنی ہے مجھے انسانیت کی حدمت کرنی ہے مجھے انسانیت کی حدمت کرنی ہے میں پھر کوکی نہ طرف داری کروں گا میں اللہ کے حکم پر ہی چلوں گا میں پھر کوکی نہ طرف داری کروں گا میں اللہ کے حکم پر ہی چلوں گا جس نے ایک انسان کو بچا لیا جس نے پوری انسانیت بچائی ہے میں پھر کوکی نہ طرف داری کروں گا میں اللہ کے حکم پر ہی چلوں گا جس نے ایک انسان کو بچا لیا جس نے پوری انسانیت بچائی ہے میں بیماروں کی دیمار داری کروں گا میں پھر کوکی نہ طرف داری کروں گا مجھے انسانیت کی حدمت کرنی ہے 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 مجھے انسانیت کروں گا موسیقی